تین پتی گیم کا میں ڈاؤن لوڈنگ چیک کیا ہوں تو سب سے زیادہ جو کھیلنے والے ہیں یہ تین پتی گیم کو سب سے زیادہ بیہار کے ہیں اور اس میں بیہار والے سب سے زیادہ اس گیم کو یوج کرتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ کو اس تین پتی گیم میں کیسے آپ کے ساتھ فروڈ کیا جاتا ہے یا آپ اس سے کیسے پیسہ کما سکتے ہیں پوری جانکار اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا لاشت تک جرور دیکھئے گا تو چلئے اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں تین پتی گیم کھیل رہا ہوں جو آپ کے لئے بلکل تیار کیا گیا ہے تین پتی گیم کا میں اسکرین ریکارڈنگ کر کے اور یہاں پہ آپ کو کٹ کے بنایا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ابھی تک آ چکا ہے ایک کاباسہ بیگی یعنی کی رن پھنس چکا ہے اور اس میں میں کیسے جیتا ہوں اور کیسے ہارتا ہوں یہ شروع سے لے کے لاش تک بتانے والا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تو میں جیتنے والا ہوں ہنڈریٹ پرسنٹ کیونکہ یہ ایک کاباسہ سب سے بڑی پتی ہے میرے پاس تو آپ دیکھ سکتے ہو تین چار پانچ اس کے پاس بھی رن تھا اور میرے پاس بھی رن تھا لیکن میرا ہائی کوالیٹی رن تھا تو میں اس بار جیت چکا ہوں اور اس بار میرے کو پتی بلکل بھی نہیں آنے والا ہے کیونکہ اس سے پہلے میرے کو پتی اچھا آیا تھا اور اس بار نہیں آیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے جو باسہ بڑی آ رہا ہے لیکن اس پہ بھی میں کھیل لیتا ہوں ایک دو بار ہو سکتا ہے کسی کے پاس بھی پتی نہیں ہو اور سارے لوگ پیک چلے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے پھر ہی ہی ہم جیت جائیں تو اس میں آپ کچھ بھی کر لو تو آپ زیادہ تر نہیں کما سکتے ہو آپ یہاں پہ دس روپے بیس روپے ایسے لگاتے ہو تو اس میں جو سب سے زیادہ یوز کرنے والے جو یہ اس ایپلیکیشن کو جو یوز کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ بیہار کے ہیں کیونکہ ان کے پاس جیسے ہی رات کو ٹائم ملتا ہے تو وہ لوگ کچھ نہ کچھ ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کو کھیلتے ہیں اور کھیلتے سمیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے دس بیس روپے ایڈ کر کے اور کھیلتے ہیں ایسے کر کے آپ دس روپے بیس روپے ایڈ کرو گے اور کھیلو گے اس سے تھوڑا جیت جاؤ گے یعنی کہ اگر آپ بیس روپے ایڈ کیے ہو تو اس میں آپ کو بیس کے جگہ پہ اگر آپ کے ایک آنٹ میں پچاس ہو گئے اور اس کے بعد پھر آپ ہارنا چالو ہو جائے اور آپ کے آنٹ میں پھر جیرو بج جائے تو آپ کو ایک دم سی لوگ پکر لے گا کہ ارے یار میرے کو تو پچاس روپے ہو چکا تھا اس میں میں نے اگر نکال لیتا تو میرا فائدہ ہی تھا تو اس کے چکر میں آپ کیا کرو گے فیڈ سے منی ایڈ کرو گے یعنی پیسہ اپنے بینک ایکاؤنٹ سے پھر ڈالو گے اور پھر کھیلو گے سوچو گے جو میرا پیسہ گیا ہے وہ بھی واپس کر کے اور پھر پورا کر کے نکال لیں گے لیکن ایسا آپ کے ساتھ بلکل نہیں ہوگا ایسا بلکل ہوگا ہی نہیں کیونکہ اس میں ایپلیکیشن میں ایسا سسٹم ہے کہ آپ کو پہلے پرش ٹائم ڈالو گے تو آپ کا زیادہ پیسہ جائے گا پھر کم ہو جائے گا اور اس میں اس کے بعد آپ جیسے ہی اس ایپلیکیشن سے پیسہ ویڈرو کرنا چاہو گے تو ویڈرو کرتے سمیں بھی آپ کا پیسہ پورا ویڈرو کبھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ بیس پرسنٹ یہاں پہ اس میں بڑا ہی رہ جاتا ہے اگر آپ کے ایکاؤنٹ میں سو روپے ہوا تو آپ اس سے ساٹھ روپے ہی نکال سکتے ہو یعنی چالیس پھر بھی رکھ لے گا کیونکہ وہ بولے گا اور کھیلیے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دوبارہ پیسہ ایڈ بھی کر لیتے ہو تو آپ ہارتے چلے جاؤ گے اور پیسہ ڈالتے چلے جاؤ گے آپ کبھی بھی نہیں جیس سکتے ہو تو اس میں بہت سارے لوگ جو اس ایپلیکیشن کو یوج کر رہے ہیں یا کرتے ہوں گے تو آج تک کس نے کتنا جیت پایا ہے آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتانا اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کسی نے بولا بھائی میں پانچ ہزار ہار گیا کسی نے بولا میں دس ہزار ہار گیا ہوں اور کوئی کوئی تو اور بھی زیادہ پیسے اس میں ڈوا چکے ہیں تو اس ایپلیکیشن پہ کوئی بھی ایپلیکیشن ارننگ ایپلیکیشن کوئی بھی ایپلیکیشن آپ کو پیسہ نہیں دیتا ہے وہ آپ کو پیسہ کیوں دے گا وہ آپ کو خود سوچنا چاہیے تو وہاں پہ اگر آپ کو کوئی ایپلیکیشن ایڈ دکھا رہا ہے پرچار دکھا رہا ہے یعنی کہ اگر آپ سے وہ دس روپے کمارا ہے تو آپ کو وہ ایک روپے دے گا ایسے کر کے ایپلیکیشن لوگ پیسے دیتے ہیں اس میں بھی آپ سے کتنے سارے انفرمیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پیسے دیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرے سامنے آ چکا ہے بسہ جوٹ اور یہاں پہ میں دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں کھیل رہا ہوں لیکن میرے کو لگتا نہیں ہے یہاں پہ میں جیت پاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بسہ ڈبل بسہ ہے لیکن وہ کسی کے پاس کلر ہوگا تو وہ لے کے چلا جائے گا ایسا پتی پہ تو بلکل بھی نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے بسہ کلر کے ساتھ آ چکا ہے اور وہ جیت چکا ہے اور یہاں پہ اس کے بعد بسہ جوٹ ہی تھا لیکن یہاں پہ اگر میرے پاس کوئی بھی پتی آئے گا تو یہاں پہ میں جیت جاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے بسہ بڑی ہے اور یعنی کی دو گلام اور بسہ یہاں پہ آپ کیسے جیت سکتے ہو میں آپ کو دیکھاتا ہوں تھوڑا سا ٹرک بھی بتا دیتا ہوں اس میں جیتنے کا تو یہاں پہ سب سے جو بڑا پتی ہے وہ آپ ہی کا ہے یہ دیان دیجئے اگر آپ کو اس سے پہلے جوٹ آیا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا پتی آیا ہے تو یہاں پہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ جو ہے آپ کا پتی ہائی لیول پہ ہے اور آپ کو سو کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے پلے ہو رہا ہے اور پلے ہونے کے بعد جیسے ہی سو کرائے گا تو اس کے پاس دالا بڑی ہے یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ جیت چکے ہو باسا پہ ڈبل باسا پہ نہیں جیت پائے لیکن سنگل باسا پہ آپ جیت گئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک کا وڑی ہے تو یہاں پہ چلئے کھل کے اور آپ کو دیکھا دیتا ہوں تو اس اپلیکیشن میں آپ بلکل بھی پیسہ نہ فسائیں اسی میں آپ کو فائدہ ہے اور یہ اپلیکیشن آپ کو پورا پاگل بنا رہا ہے جیسے آپ یہاں پہ پیسے ڈالتے ہو اور اس میں سے آپ نکال نہیں سکتے ہو اس میں آپ جو بھی پیسہ ڈالو گے سمجھ لو وہ پیسہ آپ کا گیا اس کو آپ کبھی بھی نکالنا چاہو گے تو نہیں نکلے گا اگر جا آپ سو روپے ڈالے تو اس میں سے آپ کو ساٹھ روپے ہی نکلیں گے تو اس اپلیکیشن میں میں ٹوٹل ہزار بارہ سو روپے فسائے چکا ہوں اور سارے اپلیکیشن جیسے ایک اپلیکیشن ہے گرو ٹریڈ ایپس یا اور بھی بہت سارے اپلیکیشن ہے جس میں میرا چھے ساتسو روپے اس میں بھی گیا تو اس کے بعد سے میں نے یہ سب اپلیکیشن کو یوز کرنا بند کر چکا ہوں اور کوئی بھی اپلیکیشن میں پیسہ ابھی نہیں لگا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے میرے پاس یہ ابھی آ چکا ہے ایک کا بادسہ اور یہاں پہ کھیل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ابھی میرے یہاں پہ ٹوٹل بائلنس سو رہا ہے نوڈ روپے 28 پیسہ اور میں لگ بگ دس روپے 36 پیسہ سے کھیلنے بیٹھا تھا اور اب بھی سو ہو رہا ہے نوڈ روپے 28 پیسہ تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے یہ ابھی آرتے آرتے یہ میرے پاس کم بھی نہیں ہوگا اور زیادہ بھی نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بار میں میرے کو پتی نہیں فسے اور ہار جاؤں تو ایسا بھی نہیں ایک بار پتی آئے گا اور ایک بار نہیں آئے گا اس سے کیا ہوگا آپ کا بھی جو بھی بائلنس ہے وہ آپ کا جلدی سے کم نہیں ہوگا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے پتی نہیں آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں جیتا تھا تو اس کے بعد یہاں سے میں کیا کرتا ہوں پیک چلا جاتا ہوں یا آپ بھی کھیل کے دیکھتا ہوں اتنا پہ بھی کیا ہوتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے میں کھیلا ہوں پڑی اس میں میں جیتنے والا نہیں ہو تو اس ویڈیو کے یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور اس ویڈیو کو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب جرور کر لینا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس پتی نہیں ہے میں پیک چلا گیا ہوں اور اس ویڈیو کو یہاں ہی پہ ختم کرتے ہیں اسے اپلیکیشن کیا کہ ایسا کوئی بھی اپلیکیشن ہو پیسہ کمانے والا اس کو آپ بلکل بھی یوج مت کیجئے اس میں آپ کا ہی نقصان ہے آپ بس اپنے کام پہ دھیان دیجئے اسی میں آپ کا پھائیش